آدھ آپ میں ہوں عرفان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ستائے ہمیں بتائیں عورت جو کسی کی ماں ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیوی ہے کسی کی بیٹی ہے ہر دور میں کسی نہ کسی طرح انہیں اگنور کیا گیا اسی سماج میں اسے دیوی کا روپ دیا گیا اور پھر اسی سماج نے اس کی ترقی اور اروج کو برداشت نہیں کیا کہیں اسے ترقی کا نعرہ دے کر بہلایا گیا تو کہیں گھروں کی چار دیواری میں قید کر کے اپنی جھوٹی شان کے کسیدے پڑھے گئے اکیویسی صدی میں یہ بات عام کی گئی کہ عورت آزاد ہے اور خود مختار اور ترقی کی اس دور میں برابر کی شریک ہے لیکن اس دور میں بھی جب بڑے شہروں کے بازاروں میں ایک عدد ویمن ٹوائلٹ کے لیے آواز اٹھانی پڑے لوگوں کو بیدار کرنا پڑے ایگریسیو ڈیبیٹ کرنا پڑے تو سمجھ جائیے کہ آخر ان نعروں کی حقیقت کیا ہے تیزی سے تبدیل ہوتی اس دنیا کی سچائی کیا ہے اب سوال یہی ہے کہ عورت آخر وہ کنجی کیسے حاصل کرے جو اسے بائزت مقام دے سکے اسے سکون دے سکے اسے کسی کے ہاتھ کا کھلونا بندے سے روک سکے یہ مسئلہ بھی سماج ہی حل کرے گا کیونکہ اگر ایک عورت کسی کی ماں ہے بہن ہے بیوی ہے بیٹی ہے تو پھر کوئی کسی ماں کا بیٹا بھی ہوگا کسی بہن کا بھائی بھی ہوگا کسی بیوی کا شوہر بھی ہوگا کسی بیٹی کا ایک باپ بھی ہوگا سماج میں اگر یہ پیغام جائے تو شاید عورت کے ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے پبلک پلیس پا لیڈیز ٹوائلٹ کی دکھت موسیقف موسیقی